انتیم مورس آسک بریدت مورس کی ہتیاں جو اس کے برامر سینہ پتی پس سمتر سنگ نے ایک سڑی انت کے تحت سویم اپنے ہاتھوں سے کی تھی اس کے بعد تو سرامر نائکوں کی ہتیاں کا جیسے انتہین سلسرائی شروع ہو گیا اجاروں سرامنوں کو گائر مولی کی طرح کاٹا گیا آدھی سنکرہ چار، کمارل بھٹ اور باچ اسپتی مصر جیسے آتنگ بادیوں نے لوک نائک سرامنوں کو چنچن کر مروائیا سنکرہ دکھ بجے میں اس بات کی پرمان ہے کہ سنکرہ چار کو جلتیوی بودھ کو دیکھ کر بہت مجھا آتا تھا سنکرہ چار کا حردہ ایسا تھا کہ کئی بہت دو بکچوں کو اس نے ساسترارتھ میں پراجت کر جندہ جلا دیا ڈاکٹر لال مڈی جو سی لکھتے ہیں کہ کمارل بھٹ کا عاملہ مہا گاہ تک تھا جو بودھ درم کے لیے سب سے جالا جان لے وا تھا وہ بودھ درم کا گہرا اور بیانک آلو چک تھا بودھ دو کے قلاب اس نے دھرم یدکہ اعلان کیا تھا اس کی جانکاری بھارتی پرمپرہ اور تبتی پرمپرہ میں ملتی ہے کہ اس نے بودھ دو کا صفایہ کرنے کے لیے اجین کے راجہ سدھنوہ کو اکسایا تھا یہ سدھنوہ ایک ایک بودھ بکچو کا سر کاٹ کر لانے والے کو انام دیتا تھا مرچ کٹے گم سے پتہ چلتا ہے کہ سدھنوہ کا سالہ بکچو کو بڑی کشٹ پھول موت دیتا تھا وہ بکچو کی ناک میں رسی ڈال کر انہیں گولے کے اسطان پر رت میں جوت کر مارتا تھا ساگ بھاگ بکچو کو اس نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا کیرلو اتپتی نام گرنٹ میں سپسٹ ہے کہ کیرل میں بودھوں کا صفایہ کمارل بھٹے جیسے آتنگبادی نہ کیا تھا بودھوں کا دیش بیاپی قتلیام کرنے کے لیے تب بقائدہ ایک ناگا باباو کا کرور جہادی گروہ کھڑا کیا گیا تھا ایک اتیاز کا لکھتا ہے کہ دکشن بھارت سے پنے سنگٹی توکر برامنباد اتر کی طرف بڑھا اور سموچے بھارت سے بہت دھرم کا صفایہ کر دیا گیا پیڑنام سورو بچے کچھ بہت دھوکچو تبت چین بھاگ گئے سینکڑوں نے اوچھے امال لڈاک بھوٹان کن نور نیپال آدھی میں سرنڈ لی جو گریب تھے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے اور انہیں اچھوٹ بنا کر گاؤں کی سیماؤں سے بارک خدیڑ دیا اسوکا و دان نامک بہت دھرمت میں آتا ہے کہ پس مطر سنگ نامک برامن راجہ جو بہت دھر آیا بریدت کو قتل کر گردی پر بیٹا تھا بہت دھو بیان نس کر دی ہے اور گوشنا کی کہ ایک بہت دھر کا سر لاؤ ایک سو دینا رہ پاؤں سنکرہ چان نے بھدھ کو انہاب سناب بولنے والا اور دنیا کا دسمان کہا ہے کمارل بھٹ نے بھدھو بھدیس کو کتے کی خال میں پڑے دودھ کی سمان گندہ بتایا ہے بہت دھرم کا سمکالین ایک انمت تھا جینمت بہت دھر جیسے سلوک جینوں کے ساتھ بھی کیا گیا ہے بھوست پران کہتا ہے کہ چاہے کتنا ہی دکھ پرابت ہو اور پران کنٹگت ارتات مرتیو کا سمیں بھی کیوں نہ آیا ہو تو بھی یابنی ارتات ملچ واسا مک سے نہیں بولنی چاہیے اور انمت ہاتھی مارنے کو کیوں نہ دوڑا آتا ہو جینیوں کے مندر میں جانے سے پران بچتے ہو تو بھی جین مندر میں پرویز نہ کریں کینٹو جین مندر میں پرویز کر بچنے سے ہاتھی کے سامنے جا کر مر جانا اچھا ہے بدم پران کہتا ہے جین درم سارے پاپوں سے پرا ہوا ہے جو لوگ اس سے مہت ہو کر بید درم کے آچار کو تیا کر اسے گھرن کر لیتے ہیں بھی سب پاپی ہو جاتے ہیں اس میں سنسے نہیں ہے کہ جین درم پاپوں کی جڑ ہے یہ راج اندر جو اس پر مقد ہو جاتے ہیں بے پتت ہو جاتے ہیں سنکرہ چان نے بیداند کا پرچار کیا اور کہا جگت متھیا ہے بھرمی ست ہے بھرم ہی جیو ہے جب بے اپنے مت کا پرچار کرنے کو نکلے تب سو دنوار آیا کی سنہ سنکرہ چار کے ساتھ چلتی دی اس کے معروب آجے کے گرجنا سے ہی لوکایت مت والے بھاگے سنہ کی دھول سے ہی کڑاد جو کڑاد کے انوائی تھے کانے ہو گئے سانکھ مت نے ید کی بدھی چھوڑ دی اور یوگ مت والے بھی ان کے ساتھ ہو گئے کون ایسا بروڈی کا بچہ تھا جو اس سنکر منی کے آگے ٹھہر تھا بہت بھی ایک چھڑ کے لیے جو دھولے کھڑے رہ کر بھاگے جو بادی اپنے کو بیدگ مت کے انوچر بتاتے تھے بے تو ہاتھی سے ہی مار پیٹ کر الگ الگ کر دی جاتے تھے کوئی کوئی ان کے ساتھی راجہ بہت دنوں تک بندی داس بنا کر کاراگاس میں بند کر دی جاتے تھے کمارل اور سنکر نے جینہ اور بودھوں پر اتی اچار کیے باگ کروائے ان کا بھائی پرنام ہوا جو ہونا تھا سوامی دیاناندہ نے لکھا ہے کہ دو جینہ اوپر سے بید مت کے اور بیتر سے کٹر جینہ اتات کپٹ منی تھے سنکرہ چار ان پر اتی پرسند تھے ان لوگوں نے افسر پا کر سنکرہ چار کو ایسی بسی جکت بستو کھلائی کہ ان کی بھوک مند ہو گئی بعد میں سریر میں فوڑے فنسی نکلنے سے چھ مہینے کے بیتر سریر چھوٹ گئے ہیں سنکرہ دگوے جہ میں راجہ سدنوہ دوارہ بہت دو اور جینہوں کو ہندو درم کے آچار کمارل بھٹ کی آگیا نوسر قتل کرنے کا اس پسٹ بردن ملتا ہے کہ راجہ نے اپنے سیوکوں کو آگیا دی کہ ہمالیہ سے لے کر رامیسور تک کے سارے بھو بھو بھاگ میں جو بھی بہت دو ملے چاہے بھائے بچہ ہو یا بھوڑا ساتھویں ستابدی میں بہت دراجہ تھا اسے برامنوں اور سنیاسیوں نے مل کر مروانے کا سریر چھوٹ گئے جس سنیاسی نے ان پر چھوٹ چلایا تھا اس نے جاج کی دوران بتایا تھا کہ اس سریر چھوٹ گئے تھے جو رایہ دوارہ بھوڑا کا سممان کی جانے کی کارن چڑے تھے ہرس بردن کے بھائی راج بردن کی حتیہ کے لیے بھی ایسا ہی سریر چھوٹ گیا تھا ہرس تو برچ نکلا لیکن راج بردن کی تو حتیہ ہی کر دی تھی یہ سڑے انتر بھی بھوڑا اور برامنوں کے دوئس کا پریڈام تھا اس کا سنچالک تھا بھوڑا کا ماں سترو بنگال یا گوڑ کا راجہ سسانک سسانک نے جو سیب تھا بھوڑا کے برد پاگل پن کی سیما تک بیرپون قدم اٹھائے ہینسانگ لکھتا ہے کہ اس نے کسی نارا اور بارانسی کے بیچ سبھی بھوڑا بیاروں کو تباہ کیا پاتھلی پتر میں بھوڑ کے پتھ چننوں سے انکیت پتروں کو گنگا میں فکوا دیا بھوڑ گیا کہ بھوڑی برکچک کٹوا ڈالا اور بدھ کی مورتی کے اسطان پر سب کی مورتی استعبت کی اسی کارن ہرس کے راج قوی بانڈ نے ہرس چرتم میں سسانگ کو گوڑوں میں سروادک نکرسٹ اور ادھم گوڑ سرپ کہا ہے گنگا سنگھ لکھتے ہیں کہ بہت سے چھتری ابنس جو بہت دھرم کی پرواب میں ریاکہ سوہتندر پرکتی کے ہو گئے تھے اس نئے ہندو دھرم میں دیکھچت نہیں ہوئے ان کے برد اس نئے دھرم کی پرواب تک برامنوں نے اپنی پرانوں اور اس مرتیوں میں کھوٹا کھرا کھا اور انہیں انار ملیچ آدھی سبتوں سے سوچت کیا ان کے ماتا پتا کو شودر بتایا گیا اور تتا ان بھی انیک برہم ان کی اتپتی کی سمبند میں گڑے گئے موسیقی موسیقی